دوستو ایک فٹ باڈی شیپ اور مسلز کون نہیں چاہتا جم میں ایکسوسائز کر کے آپ بھی لوگ جیسی باڈی بنا سکتے ہیں شرط ہے کہ آپ صحیح ایکسوسائز کریں اور صحیح چیزیں کھائیں ایکسوسائز کے ساتھ ساتھ پروٹین والی گزائیں آپ کے مسلز کو ریپیر کرنے اور شیپ دینے کے لیے بہت ضروری ہے دوستو پروفیشنل باڈی بیلنگ میں ایک سے بڑھ کر یہ کوشش کی جاتی ہے تاکہ سب سے الگ اور پرفیکٹ باڈی بنائی جا سکے لیکن دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے کچھ ایسے باڈی بیلڈر جنہوں نے اپنی باڈی بنانے کے لیے سٹیورائٹ لینا شروع کر دیں اور اس کا خمیازہ ان کو اپنی جان دے کر چکانا پڑا دوستو یہ بات سچ ہے کہ ایک اچھی باڈی ایک اچھی پرسنلٹی کو ظاہر کرتی ہے اس لیے تندرس لینا سب کے لیے بہت ضروری ہے لیکن کیا آپ اپنے مسئلز بڑھانے کے لیے سٹیورائٹ جیسی چیزیں لینا ضروری سمجھ رہے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو آپ اس وقت موجود ہیں ہماری یوٹیوب چینل اریبین فیکٹس ہندی پر لیٹس بگن نمبر ورن ریچ پیانا دوستو آج کی زمانے میں لوگوں کو ایک زبدس باڈی بنانے کا عجیب سا شوک چڑھ گیا ہے اور یہ باڈی بلڈر باڈی کو شیپ دینے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہیں اور ریچ پیانا نے بھی یہی گلتی کی انہوں نے سٹیورائٹ اور پروٹین حج سے زیادہ لینا شروع کر دیا دوستو ریچ کی ماں بھی ایک باڈی بلڈر تھی اور اسی وجہ سے ریچ نے باڈی بلڈر وراثت میں حاصل کی لیکن اپنی باڈی بلڈنگ کے شوک کو نکھارنے اور مزید آگے لے کر جانے کے لیے ریچ نے سٹیورائٹ لینا شروع کر دیئے دوستو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ سٹیورائٹ لیتے ہیں اور اسی طرح وہ دو سال تک سٹیورائٹ لیتے رہے اور سال دوزہ سترہ میں سٹیورائٹ کی آورڈوز سے ان کی موت ہو گئی نمبر ٹو دیلاز میں کارور اس باڈی بلڈر کی موت چھبیس سال کی عمر میں اچانک سے ہو گئی تھی دوستو اتنی چھوٹی سی عمر میں اس انسان نے اتنی اتنی باڈی بنا لی کہ اس کی باڈی اتنے ہیوی مسلز کو برداشت نہیں کر پائی دوستو میں کارور نے اپنی باڈی پر بہت زیادہ ورک کیا اور ایکسرا مسلز بنانے کے لیے سٹیورائٹ لیتے رہے جس کی وجہ سے ان کا ہارٹ باڈی کو بیلنس نہیں کر پایا اور اس وجہ سے ان کی موت ہو گئی دوستو اگر دیلاز جلدی باڈی بنانے کے چیکر میں سٹیورائٹ نہ لیتے اور اپنی باڈی کو نیچرل طریقے سے بڑھاتے تو شاید آج وہ زندہ ہوتے نمبر تھری انڈریاز منظر دوستو اس باڈی بیلنس کی کہانی بھی دیج جیسی ہے انہوں نے بھی اپنی باڈی کو سٹیورائٹ کی ایکسرا کیلوری سے بھر دیا اور اپنے جسم میں چربی کو پانچ پر سر تک کم کر دیا ایسا کرنے سے ان کا دل کافی بھاری ہو گیا اور جسم میں بہت کم چربی ہونے کی وجہ سے ان کا جسم ان کے جسم میں ایکسٹرنل بلیڈنگ شروع ہو گئی اور اسی وجہ سے ان کی موت ہو گئی نمبر فور وائلڈیر سیگاٹو دوستو برازیل کے رہنے والی اس انسان کا ایک خواب تھا کہ وہ ایسی باڈی بنائے جو آج دا کوئی نہ بنا سکا اور اسی چکر میں انہوں نے کچھ ایسا اپنے جسم کے اندر ڈالا جس کی وجہ سے ان کی باڈی کا یہ حال ہو گیا حالانکہ وائلڈیر کو ایسا رہنا پسند ہے ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے جسم سے خوش ہیں تو انہوں نے کہا ہاں مجھے پسند ہے جب لوگ مجھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں لیکن ڈاکٹرز کے مطابق اگر وہ ایسا ہی سٹری رائیڈ لیتے رہے تو زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہے پائیں گے نمبر فائب گرائلڈو این الوارو ان دونوں بھائیوں کو ٹوینز بھی کہا جاتا ہے دوستو گھورائیے نہیں یہ دونوں ابھی بھی زندہ ہیں ہم آپ کو ان کے بارے میں اس لیے بتا رہے ہیں کہ جو آپ ان کی باڈی دیکھ رہے ہیں انہوں نے انجیکشن اور سٹری رائیڈ لے کر بنائی ہے جب ڈاکٹرز ان کو بتاتے تھے کہ سٹری رائیڈ مت لینا تب انہوں نے ان کی نہیں مانی اور آج ان کی باڈی اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ان کے مسلز کہیں سے بھی پھولنے لگتے ہیں دوستو انہوں نے خود کو ایسے انجیکشن لگائے ہیں جو گھوڑوں کو لگائے جاتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس لیو رائیڈ ہمارے لیے کتنی نقصان دے ہیں آپ اس بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولیں اگر آپ روزانہ سنرک کی امیزنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل اریبین فیکس ہندی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے نشان کو اون کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ